سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا عوام سے فراڈ کرنے پر بی فور یو گروپ کو بند کرنے کا فیصلہ جال سازوں پر چار ارب روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا شکیل احمد کی ریپورٹ عوام کو غیر معمولی منافع کا لالش دے کر بھاری رکوم ہتھیانے والا نیجی گروپ بی فور یو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ریڈار پر آ گیا ایسی سی پی کا ریگولیٹری ایکشن مکمل نیجی گروپ میں شامل 18 کمپنیوں اور 25 ڈیریکٹرز پر چار ارب روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا کمپنی ڈیریکٹرز نئی کمپنی ریجسٹر کرانے کے اہل نہیں ہوں گے گروپ مالک سیفر امان نیازی اور اس کے خاندان کے قریبی افراد غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے بی فور یو گروپ کا کیس نیب میں بھی زیر سمات ہے اور تحقیقات جاری ہیں حکام کے مطابق بی فور یو گروپ عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر کموں بیش 150 سے 200 ارب روپے کا غیر قانونی سرمایہ اکٹھا کر چکا ہے بی فور یو ٹرانسپورٹ کمپنی کو بطور فرنٹ کمپنی استعمال کیا گیا گروپ پی ایسیل سمیت مختلف بڑے ایوینٹس میں اسپانسرشپ بھی دے چکا ہے گروپ میں شامل 18 کمپنیاں گزشتہ دو سال کے اندر ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہوئیں جنہیں بند کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا گیا اس کے ساتھ پانچ دیگر غیر جسٹرڈ ادارے بھی منسلک ہیں کمپنی کا مالک سیفر احمان نیازی زمانت قبل از گرفتاری پر ہے اور اس کا نام پہلے ہی ایسیل میں شامل کیا جا چکا ہے شکیل احمد سلام اسلام آباد